موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہو الحمدللہ اور جی یہاں پر پچھلے دو دن سے اتنا تیز طوفان آیا ہوئے کہ بس ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سردیوں میں نہیں وہ تیز طوفان چل رہے ہوتے اور ہمائیں تھنڈی تھنڈی اس طرح کا موسم ہوا ہوئے اور یہاں پر میں ونڈو ہی بند کرنے آئی تھی تو دیکھا باہر ذرا کیسا موسم ہے تو کافی بادل ابھی بھی آئے ہوئے تھے اور جی یہاں پر میں آئی بھی تھی اپنی بیٹی کے روم میں میں نے کہا کہ چلیں لاسٹ ویک اس کی برٹھ ڈے تھی اور اس کی کچھ فرینڈس وغیرہ بھی آئی بھی تھی ایک دن تو وہ کچھ پریزنس وغیرہ لائیں تھی تو ہم نے کہا چلیں تھوڑے کھولتے بھی ہیں اور ان کو اپنے اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھتے ہیں لیکن ابھی خیر یہ کام میرا ہوا ہی نہیں تھا میری کسی کی کال آگئی اور میں وہاں بیزی ہو گئی اور جو کام ہم کرنے آئے تھے وہ بیچ میں ہی رہ گیا پس کچھ ہی چیزیں میں نے یہ اپن کی تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی جے ڈاٹ کی کینڈل ہے کافی مزے کہ اس کی فرینڈس تھی اور اچھا یعنی کہ پیارا سا لگ رہا تھا میں ایسا مجھ رہی تھی کہ اس کے اندر شاید پرفیوم ہوگا کیونکہ موسٹلی جو گفٹس ملے ہیں وہ سارے پرفیومز ہی ملے ہیں سارے تو میں نے نہیں کھولے اور یہ جو یہ گوست ہے اس کی مجھے اچھی لگی اس کی سمیل بھی کافی نائس تھی میں نے کہا چلیں یہ کھول گیا آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ اس طرح سے یہ بنا ہوئے اس کی کافی نائس جو نا خوشبو ہے اس کی تو بس اس طرح کی چیزیں تھی اور میں نے کہا چلیں ان کو میں اس کے ڈرسنگ ٹیبل پر لگا دیتی ہوں اور عام سے بچے یوز کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر کچھ کھانے پینے کی بچوں کی چیزیں تھی سویٹس وغیرہ کے پیکٹس اور یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے بچوں کی تو فیورٹ یہی چیزیں ہوتی ہیں تو جی سوچا تھا کہ ڈرسنگ ٹیبل سیٹ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ اس کی پوری ویڈیو شیئر کروں گی لیکن وہ بتا رہی ہوں کہ بیچ میں بس کال آ گئی اور میں وہاں بیزی ہو گئی اور جو کام کرنے آئے تھے وہ وہیں پہ رہ گئے تو پھر انشاءاللہ جب سیٹنگ کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دوبارہ سے پوری جو ویڈیو ہے وہ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تو یہاں پر جی بس صبح کا ٹائم تھا اور ناشتوں کی تیاری ہو رہی تھی اور بیٹی چھوٹی میری جو ہے نا وہ پانی نہیں پیتی بلکل بھی اور اس کو پانی پلانے کے لیے یہ میں لے کر آئی ہوئی تھی تھوڑا سا یعنی کہ فلیورڈ کہہ لیں کہ اس کو جوس کہہ لیں یا فلیورڈ وارٹر کہہ لیں یہ میں اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ایڈ کر کے دیتی ہوں تو وہ اسی بہانے نا پانی پینے لگ گئی ہے وہ بلکل ہی پانی نہیں پیتی تو بہت ہی مجھے جو ہے ٹینشن دیتی ہے تو جی لپس اس کے جو نا وہ ہر وقت ڈرائی رہتے تھے اور میں بڑی جو ہے نا پریشان تھی مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ یہ بھی پیے گی کیونکہ میں اس کو باہر سے جو جوس وغیرہ ملتے ہیں نا وہ بھی لاکر دیتی تھی لیکن وہ وہ بھی نہیں پیتی تھی تو مجھے اس کے اوپر بھی امید نہیں تھی لیکن یہ بڑا الحمدللہ کا رامد نکلا اور یہ فلیورڈ سا پانی جو بن جاتا ہے نا وہ پینے لگ گئی ہے کافی سار اس میں فلیور آتے ہیں مینگو کے اورنج کے آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی ساتھ ساتھ ناشتے بن رہے ہیں میں بچوں کے لئے پراتھا بنا رہی تھی اور بس ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا ناشتے وغیرہ دیئے میں نے اور آج کا جو ولاغ ہے وہ کس چیز پر ہے وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے ٹائٹل تو دیکھ ہی لیا ہوگا اور جی جیسے سادہ پانی بچے نہیں پیتے ایسے سادہ دودھ بھی نہیں پیتے اور اس کے لئے بھی میں یہ نیسکویک کا جو چوکلٹ فلیور ہے یہ لے کر آتی ہوں اور اس سے یہ ہے کہ وہ دودھ بہ آسانی پی لیتے ہیں ویسے اس کے اندر بھی بہت سارے فلیور آتے ہیں سٹرابری بھی آتا ہے بنانا بھی آتا ہے لیکن میرے بچوں کو وہ دونوں فلیور نہیں پسانتا وہ جو ہے نا یہی والا چوکلٹ والا لیتے ہیں تو میں یہی لے آتی ہوں ویسے اس میں کیرامل فلیور بھی آتا ہے تو خیر یہ چوکلٹ ہی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے ہود کو بھی تو جی آپ آ جاتے ہیں ہم بینگنوں کے اوپر اور بینگن جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اچھے نہیں لگتے اور بس اسی کیٹیگری میں ہم بھی آتے ہیں میرے گھر میں ویسے تو سبزی وغیرہ بھن جاتی ہے کبھی کبار لیکن بچوں کو اتنی خاص کچھ اچھی نہیں لگتی بینگن تو بالکل کہہ لیں سب سے لیسٹ اس چوئیس پہ ہیں تو میں کبھی کبار بینگن ویسے بناتی ہوں لیکن بھرتا جو ہوتا ہے نا بینگن کا بھرتا جو جلا کے بنایا جاتا ہے آلو ڈال کے تو وہ پھر بھی مجھے ہود بھی اچھا لگتا ہے اور بچے بھی تھوڑا بہت اس کو کھا لیتے ہیں لیکن یہ جو ایسے پلین یہ جو سادے بنتے ہیں نا بینگن یہ کبھی بھی نہیں گھر میں بنے اور مزے کی بات یہ کہ کچھ دن پہلے ہی میں پلوشہ جی کی کوئی ایک ریل تھی جس میں وہ بینگن بنا رہی تھی اور ان کا طریقہ میں نے دیکھا اور جب انہوں نے پکا کے گرم گرم اپنی پلیٹ کے اندر ڈالے نا تو یقین جانے کے بھوک لگ گئی دیکھ کے تو میں نے وہ طریقہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ اتنے آسان ہے اور میں بھی ٹرائے کرتی ہوں شاید میں اگر ان کو نانا دیکھتی تو میں نے بینگن تو کبھی لائف میں یہ ایسی نہیں بنانے تھے تو خیر وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو کچھ پکاتا دیکھیں تو دل آ جاتا ہے کہ ساری چیزیں بس یہ ایک جگہ پہ ڈالنی ہے انہوں نے بھی ککر میں ڈالی تھی تو میں نے بھی ککر میں ڈال دی اور یہ بینگن آپ کو پتا ہے کارتے کارتے ہی بچارے کالے ہونے لگ جاتے ہیں ان کو ویسے پانی میں مجھے کارتنا چاہیے تھا میں نے پانی میں نہیں کارتے تو یہ کافی جو ان کا کلر تھا نا وہ ڈارک ہو گیا اچھا جی تو یہ بس ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک ساتھ ہی سارا کچھ ڈال دیا ہے بیچ میں بینگن کاٹ کے ڈالنے اور وہ جو بینگن کے ساتھ جو اس کی پیچھے وہ ڈنڈی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں ہی کاٹ کے ڈالنی ہے وہ میں نے سنا ہے کہ جو اس سے بڑی لذت آتی ہے سبزی میں اس کو اچھے سے پہلے دھولیں اور پھر اس کو ساتھ ہی کاٹ کے ڈالیں اب پتہ نہیں اس میں کتنی سے چاہیے لیکن چلیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے نہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ڈالنی تو وہ مرضی آپ کی تو یہ دیکھیں جی سارا کچھ میں نے ڈال دیا ایک جگہ پہ آلو ڈالے سبزی ڈالی نمک میچ مسالے سارے ڈال دیئے اور جی ککر کر دیا بند اور اس کے دو چار سیکنڈ میں ہی کہہ لیں یہ تیار ہو گئے تھے کیونکہ ککر میں یہ سبزی آپ کو پتہ کتنی جلدی گل جاتی ہے گوشت وغیرہ وہ پانچ چھے منٹ میں گل جاتے ہیں تو سبزی تو ویسے ہی بڑی سوفٹ ہوتی ہے اور ویسے وہی بات ہے مجھے اس کو ککر میں شاید رکھنا بھی نہیں چاہیے تھا اس کو میں نارمل پتیلے میں بھی رکھتی تو یہ بڑی اچھی تیار ہو جاتی یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ زیادہ ہی اس کو زیادہ یعنی کہ گل گئی تھی بینگن جو ہے نا تو بس جی یہاں پر میں نے ڈش آؤٹ کر دیئے بینگن اور ان کے اوپر ہری مرچیں اور دھنیاں کاٹ کے آپ زیادہ سارا ڈالیں ساتھ میں میں نے بنائی چٹنی ہرے دھنیاں کی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ سلاد وغیرہ بنائیں اور جس طرح سے پلوشہ جی نے گرم گرم روٹیاں بنائی دی نا ساتھ تو میں نے اس کو پورے کو کہہ لیں وہی چیز بنا کے کھانے کی کوشش کی کیونکہ مجھے نا ان کی ریل دیکھ کے سچ میں ہی کھانا کھانے کا دل آ گیا تھا وہ بھی بینگنوں کے ساتھ تو بس یہاں پر ساتھ ساتھ میں نے روٹیاں بھی بنانی سٹارٹ کر دی میں نے کہا چلیں آج پورا جو ہے نا وہ ری کریئیٹ کرتے ہیں جو پلوشہ جی نے کیا تھا تو بس دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا کہ میں ان کے جیسا بنا پائی ہوں یا نہیں زائقہ بہت مزے کا تھا دیکھنے میں مجھے نہیں پتا اب آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور اگر پلوشہ جی آپ کی کہیں نظر پڑ جاتی ہے میرے ویلاغ پہ تو بتائیے گا کہ میں نے صحیح بنائی ہے یا نہیں تو خیر یہاں پہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے میں نے اور مزہ مجھے تو بی ہونسٹ بہت زیادہ آیا تو جی پلوشہ جی کی کوکنگ کے تو کیا ہی کہنے ان کی تو کوکنگ بہت ہی زیادہ کہلیں لا جواب ہے بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں اور وہ تو باتیں کرتے کرتے ساتھ اتنا کچھ بنا لیتی ہیں اور ہم یہاں پر چھوٹی سی چیز بھی بنانے لگے تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اب کیا ڈالیں اب کیا ڈالیں لیکن آپ لوگوں کا پیار ہے جی میں جب بھی کوکنگ کی کچھ ایز شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس مجھے آتے ہیں کہ آپ ہی آپ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں مجھ سے ایون کے بہت سارے لوگوں نے ریسپیز بھی مانگی ہوئی ہیں لیکن میری ایسی کوئی خاص ریسپی ہوتی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سیدھا سادھا ہی کھانا بناتی ہوں موسیلی میں کوئی سپیشل ریسپیز آپ کو کیا ہی دوں نارمل جو کھانا ہوتا ہے ہنڈیا جیسے بنتی ہے ہر گھر میں وہی میں بھی بناتی ہوں تو خیر بہت شکریہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اور یہاں پر جی دیکھیں میں روٹیاں بنا رہی تھی اور روٹیاں پھول پھول کے جا رہی تھی لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی بہت پھول ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے مجھے خود کوئی بہت زیادہ پھوک لگی ہوئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا گرم گرم روٹی جلدی سے اترے اور میں کھانا کھاؤں بیٹھ کے اور جی ہم لوگ براؤن آٹا یوز کرتے ہیں مجھ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ آٹا کون سا یوز کرتے ہیں یہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میری روٹیاں جو ہیں وہ براؤن براؤن سی ہیں وائٹ نہیں ہے کیونکہ ہم آٹا جو ہے نا وہ والا یوز کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے ایک اپنی روٹی راکھ لی تھی اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی سالن اور سیلڈ اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی ہری چٹنی اور وہ بھی میں نے ڈال دی اور یہاں پر میں نے تو بڑے مزے لے کے جو ہے نا کھانا کھایا انجوئے کیا اور پلوشہ جی کو بھی ساتھ میں یاد کیا تو خیر جی یہاں پر کھانے پینے کا کام رہتے ہیں کلیننگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ یئر میں نے یہاں پر فلورنگ ڈلوا لی تھی پہلے کارپٹ تھا کارپٹ میں نے اٹھوا دیا تھا اور یہ فلورنگ تھی لیکن اس کے اوپر بھی بڑی ایزی لی ہور لگ جاتا ہے تو ہے جی یہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر انشاءاللہ سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ